السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کا اردو کا معلم عبد الرحمن آپ کو شاہ مارل پوائس فائف کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا میرا لیکچر جماعت نہم کے طالب علموں کے لئے ہے وہ طالب علم جو جماعت حشتم سے پاس ہو کر جماعت نہم میں آئے ہیں عزیز طلبہ آپ کو ہم نے پہلے لیکچر میں نصاب کے حوالے سے سمجھایا تھا کہ ہماری جماعت نہم میں تین پورشن ہوں گے ایک حصہ نصر دوسرا ہمارا ہے حصہ نظم اور دیسرا ہمارا جو حصہ ہے وہ حصہ غزل اور آج ہم حصہ غزل میں میر تک میر کی غزل نمبر دو پڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ میر تک میر کی غزل نمبر ہم نے جماعت حشتم جو پہلی غزل ہے ہم نے یہ جماعت حشتم میں پڑھی تھی اور اب جماعت نہم میں ہم جو میر تک میر کی غزل پڑھیں گے وہ دوسری غزل ہے عزیز طلبہ غزل پڑھنے سے پہلے میں آپ کو غزل کی تعریف کر دیتا ہوں کہ غزل کی سے کہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے غزل کی تعریف کریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ امیر تک میر کی غزل نمبر دوسری نمبر ہم غزل پڑھیں گے غزل کی تعریف ہم یوں کرتے ہیں اردو عدب میں اسطلاح شیر اور سخن سے مراد شاعری کی وہ سنف ہے جس میں معاملات حضم و عشق کا بیان خلوص دل کے ساتھ آہنگ میں کیا جاتا ہے دل کے جذبات کا احظار ہجر وہ وسال کی کیفیت شکایت زمانہ اور تصوف غرض ہر طرح کا موضوع غزل میں بیان کیا جا سکتا ہے غزل کا پہلا شیر مطلع اور آخری شیر مقتہ کہلاتا ہے اور غزل کے بہترین شیر کو بیت الغزل کہتے ہیں غزل کا ہر شیر موضوع اور خیال کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے غزل کے اشعار کی تعداد کم سے کم پانچ ہوتی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ کوئی حد مکرر نہیں ہوتی تو عزیز ظلوہ یہ سب سے پہلے ہم نے غزل کی تعریف کر لی ہے اب آپ لوگ اپنے کتاب میں سب سے پہلے صفحہ نمبر 115 نکال لیجئے اور صفحہ 115 میں مریتر کی مریتر کی غزل نمبر دو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور غزل نمبر دو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ہر طالب علم کے پاس آپ لوگ کوشش کریں کہ پینسل یا پین ہو مشکل الفاظ جو ہیں اس کو ہم نوٹ کر کے اس کے اوپر اس کے مننگ لکھ لیں گے تو عزیز ظلوہ سب سے پہلا ہمارا پہلا شیر ہے جس کو ہم مطلع بھی کہتے ہیں ہر نظم یا غزل کے پہلے شیر کو ہم مطلع کہتے ہیں اور آخر شیر کو مقتہ کہتے ہیں تو ہم پہلا شیر پڑھنے جا رہے ہیں شیر میردہ کمیر کہتا ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے فقیرانہ کا معنی ہے فقیروں کی طرح اور صدا کہتے ہیں آواز کو تو میردہ کمیر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں فقیروں کی طرح یعنی اس شیر میں کہتے ہیں کہ فقیر گلی گلی خیرات کے لیے صدا لگاتا ہے اگر کوئی اس کی جھولی میں کچھ ڈال دے تو اسے دعا دیتا ہے اور اگر کوئی اسے کچھ بھی نہ دے اسے بھی دعا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے کہ جو دے اس کا بلا اور جو نہ دے اس کا بھی بلا شیر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی محبوب کی گلی کا فقیر ہوں اور میں اس کی گلی میں اس کی محبت اور اس کے دیدار کی خیرات مانگنے جاتا ہوں لیکن میرا محبوب میری صدا نہیں سنتا اور میں خالی ہاتھ وہاں سے یہ دعا کرتے ہوئے لوٹ آتا ہوں کہ اگر تم میری خواہش پورا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں میں تمہاری خوشی میں ہی خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے بس ہماری یہی دعا ہے ہم خالی ہاتھ ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں دوسرے شیر میں امیر تکی امیر کہتے ہیں جو تجھ بننا جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے جو تجھ بن کہتے ہیں بغیر اور اس طرح دوسرے اس شیر میں مشکل ورز ہے عہد عہد کہتے ہیں وعدہ تو میری تکیمیر اپنی اس دوسرے شیر میں کہتے ہیں کہ عاشق کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اسے محبوب کی محبت حاصل ہو جائے اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ محبوب کی محبت پالے محبت کی طرف سے ملنے والے ہر دکھ کو اور تکلیف کو وہ خوشی سے برداشت کرتا ہے اس کے بوجود اگر اسے محبوب کی محبت حاصل نہ ہو تو وہ ایسی زندگی سے مرنا زیادہ پسند کرتا ہے اس میں عزیز طلبہ میری تکیمیر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اگر تمہاری محبت نہ ملی اور تمہارے بہر مجھے زندگی گزارنی پڑتی تو موت کو گلے لگا لوں گا چونکہ میرے تمام کوششوں کے بوجود مجھے تمہاری محبت نہیں ملی اس لیے میں تم سے کیے گے وعدہ پورا کرتا ہوں اور موت کو گلے لگاتا ہوں تیسرے شعر میں میر تکیمیر کہتے ہیں کہ نہ دکھا غم دوستان شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے نہ دکھا غم دوستان غم دوستان کہتے ہیں دوستوں کا غم اور داغ کہتے ہیں دکھ میر تکیمیر اپنے تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک اچھے دوست خدا کی طرف سے بڑا توفہ ہوتا ہے یعنی اچھا دوست خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا توفہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے اپنے دل کی ہر بات کرتے ہیں اور وہ ہمارے دکھ غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں اس لیے ہمیں بہت پیارے ہوتے ہیں ہم انہیں کسی دکھ اور تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے اور ہر وقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں خوش اور سلامت رکھے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دوست سلامت ہیں اور ان کی طرف سے میرا دل مطمئن ہے کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی دکھ نہیں ملا یا نہ کوئی تکلیف میں دیا ہے لیکن افسوس آج میں انہیں ایک بڑا دکھ دے کر جا رہا ہوں یعنی میرے مرنے کے بعد میرے دوستوں کو بہت دکھ ہوگا اس میں یہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے دوستوں کو بہت دکھ ہوگا میر تکیمیر اپنے چوتھے شیر میں کہتے ہیں چوتھے شیر میں کہتے ہیں کہ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے اپنی تقدیر شفا کہتے ہیں صحتیابی کو مقدور کہتے ہیں ہر ممکن کوشش اس شیر میں میر تکیمیر کہتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ دعا اور دعا ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اس کی یہ بیماری یعنی دعا سے یا دعا سے دور ہو جائے اور صحتیاب ہو جائے اگر اللہ کو منظور ہو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اگر اس کی قسمت میں صحتیابی نہ ہو تو جتنی بھی کوشش کی جائے کامیابی حاصل نہیں ہوتی میں نے بھی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ مجھے یہ جو عشق کی بیماری ہے دور ہو جائے اور میری یہ بیماری محبوب کی محبت حاصل ہونے سے ہی دور ہو سکتی ہے میں نے اس کی قربت اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی لیکن مجھے محبوب کی محبت حاصل نہ ہو سکے میر تکیمیر کہتا ہے کہ میری قسمت میں محبوب کی محبت تھی ہی نہیں اس لیے میں ساری عمر اسی بیماری میں مبتلا ہوں اور اپنی سہتیابی کے لیے دعا کر رہا ہوں اور جو کہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں حاصل ہو رہی پانچوں شیئر میں میر تکیمیر کہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے میر تکیمیر کہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے یعنی افسوس احمی افسوس اور دل اٹھا کر چلے دل اٹھا کر مطلب دل برا ہو جانا یعنی کسی چیز سے دل برا ہو جانا اس حیرت میں میر تکیمیر کہتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جب وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اور ہر رشتے سے تعلق توڑ کر اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے کوئی دوست رشتدار عزیز پیارا گھر جائے دار مال و دولت اس کے ساتھ نہیں جاتی ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کر خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے اور شہر بھی لوگوں سے یہی سوال کرتے ہیں یعنی میر تکیمیر بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے وہ ان سے سوال پوچھ ہے کہ جس کے لیے ہمارا دل ہر چیز سے پورا ہو جاتا ہے اور ہم سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں تو وہ چیز ہے موت چھتے شہر میں میر تکیمیر کہتے ہیں دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے بے خود کہتے ہیں بے خبر بے ہوش اور آپ سے یعنی خود سے اس شہر میں میر تکیمیر کہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا حسین و جمیل ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا ہے تو اس کی خوبصورتی نے مجھے اتنا متاسد کیا ہے کہ نہ صرف میں اس کی محبت میں گرفتا ہو گیا ہوں بلکہ اسے دیکھنے کے بعد میں ہر چیز سے بے خبر ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں نہ تجھ یعنی مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ مجھے اس موت اکیمیر اپنے آپ کو کہتا ہے نہ پینے کا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اور نہ ہی کوئی چیز مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے میں حیرت کی حالت میں ہوں اور خوبصورت چہرے کے سوا مجھے کچھ یاد نہیں ساتھ میں شہر میں میر تکیمیر کہتے ہیں جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق کے بندگی ہم ادا کر چلے جبیں کہتے ہیں بیشانی کو اور حق کے بندگی کہتے ہیں بندگی کا حق اپنے ساتھ میں شہر میں میر تکیمیر کہتے ہیں کہ اس شہر میں میر تکیمیر کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکامات اور اللہ کے حکامات کو پھیلائے لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے اور اس دنیا کی رونک و رنگینی میں گم ہو کر بہت سے گناہوں اور برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس فانی دنیا کو سکون بنانے کے لیے مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھول جاتا ہے شہر کہتے ہیں کہ میں بھی اس دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ بندگی کرنا بھول گیا اور جب میں اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے تو اپنا سر اللہ کی حضور سجدے میں رکھ دیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور سجدے میں ہی مجھے موت آ گئی جس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور اس طرح میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا اپنے آخری شہر میں جسے مکتہ بھی کہتے ہیں امیر تکیمیر کہتے ہیں کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے اس شہر میں امیر تکیمیر کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لئے بھی جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اسلامی تعلیمات کو پھیلائے لیکن انسان جب اس دنیا میں آتنے کے بعد اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رونک اور رنگینے میں گم ہو کر دوسرے گناہوں اور برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لئے وہ جھوٹ چوری اور دوسروں کا حق مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب اس دنیا سے رفضت ہوگا تو یہ مال اور دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گی اور وہ خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے لوٹ جائے گا شاید بھی اپنی غلطی کو مانتے ہوئے خود سے سوال کرتے ہیں کہ اے میر اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم اس دنیا میں کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو تو سوائے شرمندگی اور ندامت کے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا عزیز صلوہ یہ ہماری امیر تک امیر کی غزل نمبر دو اور انشاءاللہ ہم اکلے لیکچر میں دوسرے لیکچر میں حاجہ حیدر علی آتش کی غزل پڑھیں گے تب تک کے لئے پڑھیں گے اور میں آپ سے جو اس غزل میں مشکل الفاظ آئے ہیں اس کو ایک نظر میں دورا دیتا ہوں آپ لوگ تا کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں امیر تک امیر کی غزل نمبر دو کی مشکل الفاظ ہیں فقیرانہ فقیرانہ مطلب فقیروں کی طرح صدا کہتے ہیں آواز کو بن کہتے ہیں بغیر داخ دک کو کہتے ہیں اح کہتے ہیں افسوس بے خود کہتے ہیں بے خبر کو شفا کہتے ہیں صحتیابی کو اہد کہتے ہیں وعدہ اور دل اٹھا یعنی دل اٹھانا دل برا ہونا غم دوستان دوستوں کو ہم اگلے لیکچر کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ